بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیمڈی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکوٹی ہوں تو آج میں آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ فالسے کی چٹنی بنانا سکھا رہی ہوں بنانا بہت آسان ہے بہت ہی چٹپٹ بن جاتی ہے جتنے یہ چٹپٹ بنتی ہے کھانے میں اس قدر ہی جو ہے وہ یہ لذیذ ہوتی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے ضرور دینا ہے تو پھر چلیے جلدی سے ہاں جو ہے وہ ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فالسے کی چٹنی جو ہے وہ کس طرح سے بنائی جائے گی تو یہاں پر ایک پیالی جو ہے میں نے فالسے کے لئے لیا تو آج کل مارکر میں جو ہے بہت ہی اچھا فالسہ آیا ہے اور بہت ہی سستا بھی ہے تو ایک پیالی جو ہے میں نے فالسہ لے لیا ہے تو فالسے کا ڈبل جو ہے وہ ہم پانی لے رہیں گے یعنی دو پیالی پانی جو ہے وہ یہاں پر ہم یوز کریں گے پانی میں جو ہے وہ اچھے سے بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فالسہ اور دھام کر جو ہے وہ فالسے کو دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ جو ہے وہ ہمارا فالسہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتا اور اس کا پانی جو ہے وہ ہاف نہیں رہ جاتا تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ تقریبا پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور فالسہ بہت اچھے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی ایک پیالی جو ہے ہمارا پاس فالسہ تھا تو ہاف پیالی جو ہے وہ یہاں پر ہم چینی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ون فورٹ ٹی سپون جو ہے وہ ہم میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گے اور ون فورٹ ٹی سپون جو ہے وہ میں اس میں پیسی ہوئی سرخ مرچ اور کالی مرچ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں ون ٹی بل سپون جو ہے بھر کر میں اس میں سرکہ ایڈ کر دوں گی اس سے جو ہے وہ چینی کے کرسٹل بھی نہیں بنے گی اور آپ کی چٹنی کی جو ہے وہ لائف بھی بھڑ جائے گی خراب نہیں ہوگی اور تیز آنچ کر کر جو ہے وہ ہم چٹنی کو تب تک پکھائیں گے جب تک کہ یہ جو ہے وہ گاڑی نہ ہو جائے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے گاڑی نہیں کرنی ہے نہ تھنڈی ہونے کے بعد جو ہے وہ مزید گاڑی ہو جائے گی یہ ہے چٹنی کی فائنل لک دیکھیں کتنی خوبصورت یہ لگ رہی ہے چٹنی جتنی یہ خوبصورت لگ رہی ہے کھانے میں اس قدر ہی جو ہے وہ لذیذ ہے جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ضرور پرائے کرنا ہے ریسیپی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا اور میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کرنا ہے تو ملوں گی آپ سے بہت جلد ایک اور نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعا ہماری یاد رکھئے گا اور اپنا خوبصورت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ